جنابِ سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی جنابِ سکینہ سے مولا ابباس نے کہا بی بی کوزہ ہاتھ میں رکھیں بس میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں سارے بچے خیموں سے باہر آگائے جنابِ سکینہ نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دے دیا میرے در دیکھئے گا آخر جملے جیسے ہی مولا چلے نا ہاتھ میں علم تھا جنابِ سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا ابباس ہے چچا ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سہراب کروں گے علم چلا ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا جنابِ سکینہ نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے اتنے میں علم دوبارہ بڑھا واپس آنے لگا جنابِ سکینہ نے کہا بچوں یہ میرے چچا پانی لارہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خوش کلب تڑپنے لگے ابھی پانی آنے والا ہے میری طرح دیکھئے گا آخر جملے ہے علم آ رہا تھا اچانک علم لڑ کھڑانے لگا علم کو لڑ کھڑاتا دیکھا جنابِ سکینہ نے بی بی نے کوزہ زمین پہ رکھا روکے کہنے لگی بچوں کوزہ زمین پہ رکھ دو ہاتھ بلند کرو بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے جنابِ سکینہ نے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو علم گرو مشکیزے میں تیر لگا